اسلام علیکم سالیہ ڈیزائنر چینل کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ینگرز کے لیے بہت خوصرت فراک کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی پاک ہم ایک شرٹ فیبرک میں تیار کریں گے یہ لون کی شرٹ ہے یہ ٹائم ویسٹ کے بغیر میں نے اس کی لندھ کھولک کر لیا ہے جو فیبرک بچہ ہے اس سے ہم بازو اور باقی کی سٹیپس تیار کریں گے ویورز یہ ہم کلیوں والا فراک بنائیں گے یہ سینٹر پینل میں ہم نے دونوں سائیڈوں سے یہ پائپنگ لگانی ہے تو پائپنگ ہم نے آلرہی تیار کر لی ہے یہ دیکھیں ڈوری والی پائپنگ تیار کی ہے اب ہم اسے سائیڈ پہ کریں گے اور کٹنگ کریں گے کٹنگ سے پہلے آپ اس کی میئرمنٹ دیکھ لیں کرتی کی لیندھ ہم نے 37.5 انچ رکھنی ہے 2.5 انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے 14 انچ پر ہم نے اسے لگ کیا ہے یہ فولڈڈ سائیڈ ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ 4 لیئر ہے اب آپ اس کی ویٹ دیکھیں اس کی ویٹ جتنا کپڑا ہمارے پاس تھا ٹوٹل ہم نے اسے لمبائی میں فولڈ کیا ہے 99.5 انچ ہے سب سے پہلے ہم 4 انچ کے گیپ سے ایک نشان لگائیں گے اب لیندھ میں بھی ہم 16 انچ پر نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم نے 4 انچ کے گیپ سے پھر نشان لگانا ہے اور ایک لائن ڈراؤ کر لینی ہے ویوز نیچے کی سائیڈ دامن کی سائیڈ سے 8 انچ پر نشان لگانا ہے اب سکیل کی ہیلپ سے اس طرح ترچھی لائن ڈراؤ کر لینی ہے ان دونوں نشانوں کو اپس میں ملاتے ہوئے اس کے بعد ہم نے اسے اکٹ کر لینا ہے یہ ہم نے اکٹنگ کر لی ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ حصہ چوڑا ہے اور نیچے والا حصہ چوڑائی میں کم ہے اب یہ کنارے والا حصہ اٹھاتے ہوئے ہم اس طرح اوپر کی سائیڈ رکھیں گے چوڑے حصے کو نیچے دامن کی سائیڈ لے کے آئیں گے تاکہ گھیر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی یہ خوبصورت فراغ تیار ہوگا اوور لیپ کرتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے سلائی کے مارجن کے لئے جتنا کبڑا ہمارا یوز ہوگا اسی طرح ہم اسے اوور لیپ کرتے ہوئے رکھیں گے اور یہاں سے اس طرح سیدھا کر لیں گے یہ آپ کو لیئر نظر آ رہی ہے اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی آئے گی کیونکہ ہم یہ فراغ کی کٹنگ ہی اسی طرح سے کر رہے ہیں تاکہ جو پہنے ہوئے فراغ بہت اچھا آئے اور اس کی لیئر نظر آئے یہ دیکھیں نیچے سے بھی آپ کو بالکل سیدھا نظر نہیں آئے گا لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی اب ہم تیرے کا سائز کریں گے تیرہ ہم نے فورٹین ہی تیار کرنے اس کا ہاف سیون انچ ہوگا ہاف انچ سلائی کا مارجر رکھیں گے اور نشان لگاتے ہوئے یہاں سے تیرچہ نشان لگائیں گے تیرے کی ڈاؤن کٹنگ کے لیے اس کے بعد انچی ٹیپ کو ہم نے اسی نشان پر رکھنا ہے اور سائز والا ہمارا جو آرم ہول ہے اس کا سائز نائن انچ ہے تو ہم یہاں ایٹ انچ پر نشان لگائیں گے جب ہم آرم ہول کی راؤنڈ کٹنگ کریں گے تو یہ آل ریڈی نائن انچ پر تیار ہو جائے گا چیسٹ ہم نے نائنٹین انچ تیار کرنی ہے اس کا ہاف نائن انڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے فٹینگ کی گلائی دینے کے لیے انچی ٹیپ یہاں رکھتے ہوئے سیون انچ پر لائن ڈراؤ کر لیں گے فٹینگ ہم نے سیونٹین انچ تیار کرنی ہے تو اس کا ہاف ایٹ انڈ ہاف انچ پر ہم نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم راؤنڈ شائپ دیں گے ارمول کے لیے سکیل کی ہیلپ سے ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے لائن ڈراؤ کر لیں گے اب اس لیئر کو ہٹاتے ہوئے نیچے کی طرف سے سکیل کو رکھیں گے اور اس طرح ہم ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے یہاں سے ون انڈ ہاف انچ کا گیپ رکھتے ہوئے ایک اور لائن ڈراؤ کریں گے اسی لائن پر ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب اس کے بعد نیچے کی طرف سے ہم نے کرو شیپ دینی ہے تو یہاں تین ایچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے اور اس طرح ہم کرو شیپ دیں گے فیلحال ہم اتنی ہی کریں گے لیکن جب ہم پینل کو جوڑیں گے تو اس کے بعد بھی ہم یہ کٹنگ کریں گے مزید اسے سیٹ کرنے کے لیے یہاں سے بھی ان سینٹر پینلز کو ہم سیپریٹ کریں گے فرنٹ آرمول کی کٹنگ کے لیے ہم نے نشان لگایا ہے فرنٹ کی دو لیئر اٹھاتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اسی دوران آپ چیک کر لیں اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سالہ ڈیزینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں یہ دیکھیں ہم نے فراغ کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے بازوں کی کٹنگ کرنی ہے بازوں کی لیندھ ہم نے 21.5 inch رکھنی ہے تقریبا 1 inch اور 2.5 inch رکھتے ہوئے ہم نے اسے الگ کر لی ہے بازوں کی چوڑائی ہم نے 10 inch رکھی ہے جبکہ 9 inch ہم نے آرمول تیار کرنا ہے ویورز اس کے بعد اوپن والی سیڈ سے ہم نے 3.5 inch کے گیپ سے نشان لگایا ہے اور اس طرح لائن ڈرا کر لینی ہے یہ بازوں کی ڈیزائننگ کے لیے پلین فیبرک کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے یہ اس طرح فولڈ کرنے سے 4 لیئر نظر آ رہی ہیں اس کی لیند تقریبا 4 inch ہے ویورز یہ پلین فیبرک کی جو فولڈڈ سائیڈ ہے وہ ہم بازوں کی فولڈڈ سائیڈ پہ رکھیں گے بازوں کی موری ہم نے 5 and half انتیار کرنی ہے 1 inch extra رکھتے ہوئے ہم نے پلین فیبرک لیا ہے یہاں سے 2 inch کا گیپ رکھتے ہوئے ہم نشان لگائیں گے اور ہلکا سا رونڈ وی شیپ دیں گے اس طرح یہاں سے بھی نشان لگا لیں گے اپنی میئرمنٹ کے مطابق اور کٹنگ کریں گے یہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے فرنٹ کے دونوں بلوں کو اٹھاتے ہوئے ہم extra cutting کریں گے ویورز یہ ہمارا center panel ہے اس کے اوپر ہم نے یہ فرنٹ میں ایک سٹیپ لگانی ہے جس کے اوپر ہم بٹن لگائیں گے 1 and half انچ اس کی چوڑائی ہے دونوں طرف سے ماجن رکھتے ہوئے ہم نے اسے iron کے مندل سے پریس کر لیا ہے جو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور اسے stitch کریں گے ویورز گھیر پر ہم نے کٹا تیار کرنے ہیں تو یہ ہم نے پیپر پٹی لی ہے اس کی length ہم نے 3 انچ رکھی ہے center میں ہم نے ایک line draw کی ہے تقریبا 1 and half انچ کے gap سے اور ایک کریم کی ہم نے یہ cap لی ہے تقریبا 3 انچ سے 1 point کم اس کی چوڑائی ہے تو یہاں ہم 1 and half انچ سے 1 point کم پر نشان لگائیں گے یعنی کہ اس cap کا half انچ سے تر ہم نے نشان لگانا ہے یہ نشان ہم پیپر پٹی کے دونوں سائیڈوں سے لگائیں گے اور ایک line draw کر لیں گے اس کے بعد ہم اس cap کو رکھیں گے یہ دیکھیں جہاں پر center میں ہماری line ہے اسی line میں ہم نے اس cap کو رکھا ہے اور اس کا half حصے میں cut out کی shape دی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایک point کا gap چھوڑنا ہے اور پھر سے round shape دینی ہے پھر سے ہم ایک point کا gap چھوڑیں گے اور round shape دیں گے سیم اسی طریقے سے ہم نے round shape دی ہے اور end سے ہم نے بالکل سیدھا رکھا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور cutting کرتے ہوئے ہم نے انہیں ready کر لیا ہے اب ہم گلے کی cutting کریں گے گلے کی چھوڑائی کے لیے ہم سواتی نیچ یعنی کہ 3 inch اور 2 point پر نشان لگائیں گے گلے کی deep length کے لیے ہم 6 and half inch پر نشان لگائیں گے جیسا ویورز ہم نے اوپر کی side سواتی نیچ پر نشان لگایا ہے ایسے ہی نیچے کی side بھی سواتی نیچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے line draw کرتے ہوئے ایک box بنا لیں گے آج میں آپ کو بہت ایزی طریقے سے یہ رونڈ شیپ گلہ بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے ایک بال کی کیپ لی ہے اور یہ 6 and half inch اس کی چوڑائی ہے نیچے والے نشان سے ہم ٹچ کریں گے اوپر سے جہاں تک یہ رونڈ شیپ آتی ہے ہم اسے رکھیں گے اور رونڈ شیپ دیں گے یہ دیکھیں بہت زبردست یہ شیپ تیار ہوئی ہے سائیڈ سے ایک انچ کا گیپ رکھتے ہوئے ہم نشان لگائیں گے اور گلے کو کٹنگ کرتے ہوئے ہم نے اسے پریس کر لیا ہے سینٹر سے اس پارٹ کو ہٹائیں گے دونوں سائیڈوں سے اس طرح سلائی لگا لیں گے بیوز اب ہم نے سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے سٹیچنگ میں سب سے پہلے ہم نے اس پینل پر یہ سینٹر میں بٹن پر لیکٹ لگانی ہے نیچے سے فل رکھیں گے اوپر سے ہلکا سا کم ہے لیکن یہاں پر ہمارا گلہ آ جائے گا نو ٹینشن اور اس کے سینٹر پینل کے دونوں سائیڈوں سے ہم نے پائپنگ کو رکھنا ہے پائپنگ کی ڈوری والی سائیڈ سینٹر پینل کی طرف ہوگی یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم نے فرنٹ کے دونوں پینلز کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے نیچے کی طرف سے جو ہم نے پائپنگ کی سلائی لگائی ہے اسی سلائی کو فولو کرتے ہوئے یہ سلائی لگاتے ہوئے ہم نے فرنٹ کو تیار کر لیا ہے اور گلے کی سائیڈوں سے بھی ہم نے سلائی لگاتے ہوئے فکس کر لیا ہے یہ سینٹر میں ایک نشان بٹھایا ہے آئرن کی مرد سے انہیں دونوں نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم بوکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگانے کے بعد اب ہم یہاں سے ہلکا سا مارچہ رکھتے ہوئے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور ترچے کٹ لگائے ہیں اسے اب ہم پلٹیں گے اور پریس کر لیں گے جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کی کٹنگ کریں گے اسے فولڈ کریں گے اور بیک گلے کی کٹنگ کریں گے بیک پارٹ کو بچھاتے ہوئے فرنٹ کو اس کے اوپر رکھیں گے گلے کی چڑائی کے لیے ہم سیم رکھیں گے لیندھ ہم تھری اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے چڑائی کے لیے ایک پوائنٹ کا گیپ رکھتے ہوئے ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے اگر یہ بھی آپ کٹوری کی ہیلپ سے کرنا چاہیں تو زبردست کٹنگ کر سکتے ہیں گلے کو تیار کرنے کے لیے اوریب سٹیپ چاہیے تو اس کے لیے ہم اس طرح ترچی کٹنگ کرتے ہوئے اوریب سٹیپ تیار کریں گے بیک پارٹ کو کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں بیک کسی دھی سائڈ سے سٹیپ کسی دھی سائڈ کو اٹیچ کیے ہیں اور سلائی لگا لی ہے اس کے کنارے کی بھی ہم نے سلائی لگائی ہے اب فرنٹ پارٹ کو اس کے اوپر رکھیں گے فرنٹ کی بھی ہم نے گلے کی سلائی لگائی ہے اور بیک گلے کی جو سلائی نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے ہم نے یہ سلائی لگا لی ہے اب بیک گلے کو ریڈی کرنے کے لیے ہم اس طرح پکڑیں گے اور اس سٹیپ کو فولڈ کریں گے ایک بار پھر فولڈ کریں گے اور رونڈ میں سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے یہ بیک گلے کو تیار کرنے کے بعد یہ دیکھیں بہت زبدس اس کی نیٹنس آئی ہے اس کے بعد ہم نے فٹنگ کی سلائی بھی لگا لی ہے آپ بھی اپنے میئرمنٹ کے مطابق فٹنگ کی سلائی لگائیں اور پھر اسے ڈبل کریں یعنی کہ اسے فولڈ کریں اور یہاں سے زبدس رونڈ شیپ دیں کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالے ڈیجینر کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں بہت زبدس اس کی شیپ آئی ہے اب ہم نے اس پر کٹاؤ کو پریس کرنا ہے پہلے ہم اس طرح رکھتے ہوئے سائز کریں گے اندازہ دیکھیں گے کہ کہاں سے ہم نے اپنی بکرم کو رکھتے ہوئے اسے پریس کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے تقریباً برابر ہو ہاف انچ کا مارجن رکھیں آگے کی سائیڈ سے اور اسے پریس کر لیں جہاں سے بکرم میں ہلکا سا جھول آئے تو اس طرح چونٹ دیتے ہوئے اسے پریس کریں بیک سائیڈ سے بھی سیم اسی طریقے سے ہم کٹاؤ کو پریس کر لیں گے ویورز یہ پریس کرنے کے بعد کچھ ہماری بکرم ایکسٹرا ہو چکی ہے یہاں سے کٹنگ کرتے ہوئے ہم کٹاؤ کی شیپ دیں گے اور مزید اسے پریس کریں گے دونوں سائیڈوں سے اسی طرح ہم نے ہلکی سی شیپ دینی ہے اور اسے پریس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک سٹیپ لگانی ہے فور ایچز کی ہم نے لیندھ رکھی ہے سیم سائز کے مطابق ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے جوانٹ لگاتے ہوئے اسے کمپلیٹ کریں گے اب اس پارٹ کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے نیچے والے فیبرک کو برابر کرتے ہوئے یہاں سے سلائی لگائیں گے لیکن یہ یاد رہے یہاں سے مارجن رکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے ویورز یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے دونوں طرف سے جو مارجن رکھا تھا اسی مارجن کو اب ہم برابر کریں گے اور سلائی لگاتے ہوئے یہاں بھی کٹاؤ بنا لیں گے کٹاؤ بناتے ہوئے ایکسٹر فیبرک کی بھی ہم نے کٹنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اسے پلٹ لیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پلٹ لینا ہے ویورز یہ ہم نے تمام کٹاؤ کو پلٹ لیا ہے اور یہاں سے بھی آئرن کے منت سے اسے فولڈ کر لیا ہے جہاں پر ہلکی سی جھول آئی ہے یہاں سے ہم نے چونٹ دیتے ہوئے اسے کور کیا ہے اس کے اوپر اب ہم سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے بازوں کو ریڈی کرنا ہے بازوں کسی دی سائٹ رکھیں گے جو پلین فیبرک ہم نے اسے کٹ کیا تھا یہاں ہم نے ایک پاؤں کے مارجن سے سلائی لگاتے ہوئے اسے پلٹ لینا ہے اور بازوں کو بھی تیار کر لینا ہے اب میں آپ کو یہ فراغ کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ جی ہمارا فراغ کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت فراغ ہے یہ سینٹر میں ہم نے بٹن پلیکٹ کے اوپر یہ کپڑے سے بٹن بناتے ہوئے اس پر اٹیچ کی ہیں فل سائز والے بٹن ہیں اب بازوں بھی دیکھیں اس کے زبردست اس کے بازوں ہیں کف سٹائل میں یہ بازوں نظر آ رہے ہیں سٹیچ کرنے میں بہت ہی ایزی پہننے میں بہت ہی یونیک سٹائل ہے آپ بھی اس طرح کے بازوں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں دونوں سائیڈیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اب آپ اس کا گھیر دیکھیں گھیر بھی اس کا بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا نیچے کی طرف انڈ تک ہم نے یہ بٹن لگایا ہے نیچے کی طرف سے بھی کٹاؤ پر ہم نے سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اب آپ اس کی فائنل لک دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالیہ ڈیزینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ